بیریہ ٹاؤن نے پندرہ ہزار فلیٹس بنانے ہیں اس میں گریبوں کے لئے اور جو یہ گریبوں کے لئے جو فلیٹس بن رہے ہیں اس کی ڈاؤن پیمنٹ آپ نے دینی ہے اراؤنڈ چھے لاکھ پینتالیس ہزار ٹھیک ہے پندرہ ہزار فلیٹس کی جگہ پہ انہوں نے پندرہ لاکھ فارمز نکالے ہیں پندرہ لاکھ فارمز پندرہ ہزار کے بدلے دیر لاکھ یعنی کہ دس پہ ایک دس لوگ اگر اپلیکیشن بھریں گے تو ایک کو نکلے گا نہیں سو پہ ایک یعنی کہ پندرہ لاکھ فارمز انہوں نے چھاپے اور دوسرے دن ٹی وی پہ بڑا سائٹ چلا کہ جی آل فارمز آر سولڈ آؤٹ کیونکہ پانچ سو چھ سو ہزار روپے میں فارم بک رہا تھا اور آخر میں جی میں نے سنا تیس ہزار روپے تک فارم بکے بہت سے لوگوں نے یہ لوگوں سے کہا جھوٹ بولا کہ ایک چودہ تاریخ کی بجائے یہ پہلی تاریخ کو ہو جائے گی فارم جمع کرانے کی تاریخ ایکسٹینڈ ہو جائے گی اور دوسری جو بات لوگوں نے اڑائی فارم بیچنے والوں نے سٹا کرنے والوں نے وہ یہ کہ یہ جو فارم ہے جس کے پاس ہوگا اس کو ایک لاکھ روپے ڈسکان ملے گا اس وجہ سے یہ چھار سو پانچ سو والا فارم جو ہے وہ بدن ٹو تری فور فائف ڈیز یہ تھرٹی سیون تھاؤزن تک کا جو ٹریڈ ہوا جو میری انفارمیشن کے مطابق الحمدللہ میں نہ ایک فارم لیا نہ میں نے ایک فارم بیچا نہ اس کی ٹریڈ کی میں نے کچھ لوگوں سے معلومات ضرور کی تھی کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں ویریا کے اوپر کوئی بات کروں ابھی بھی کہتا ہوں کہ میں ملک صاحب کا جو ہے وہ فین ہوں کہ جو انہوں نے پروڈک پاکستان کو دیا میں تو کبھی کبھی یہ بھی کہتا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ کہ اتنا ویجنری آدمی کو پاکستان کا وزیر حظم ہونا چاہیے یا اٹلیسٹ یہ جو ظلفی بکھاری یا نسرت ندیم بتانے کون ہے نسرت وہ اور نئیم الحق اور اس ٹائپ کے لوگوں کے بجائے جو ہے عمران خان صاحب کو چاہیے کہ ملک ریاض صاحب کا ساتھ اپنے رکھیں اور بہت اچھا ویجنری آدمی ہے جو کہ پاکستان کو دیفنیٹلی بلکل چینج کر سکتا ہے مگر چھے لاکھ پینتالیس ہزار کے حساب سے پندرہ لاکھ فارمز جو انہوں نے ایشو کی ہیں اگر وہ آپ دیکھیں تو کل چودہ نومبر کو لوگ اس پندرہ لاکھ فارمز کو دیفنیٹلی بھریں گے اگر پندرہ لاکھ لوگ چھے لاکھ پینتالیس ہزار کے حساب سے فارم بھرتے ہیں تو یہ اراؤنڈ ساڑھے ستانوے عرب روپے پاکستانی بن جاتے ہیں تقریباً کلکولیشن اگر آپ کلکولیٹر لے کے کر لیجیے گا میں نے ایک اپروکسیمیشن بتائی ہیں نیٹی گریٹی میں نہیں جا رہا ساڑھے ستانوے عرب روپے جس میں سے سو پہ ایک وہ خوش نصیب ہوگا سو فارم میں سے ایک کا یہ تقریباً ہنڈرڈ اسٹو ون کا ریشو ہے کہ سو لوگ اپلیکیشن سبمیٹ کریں گے اپنے چھے لاکھ پینتالیس ہزار روپے سبمیٹ کریں گے تو اس میں سے ایک بندے کو ملے گا پوسیبلیٹی ہے کہ اس کی بیلٹنگ بھی دیر سے ہو ویسے نارمل جو ہے شیڈیول ان کا یہ ہے کہ ویدن تھری منس ٹائم یہ لوگوں کو جن کی اپلیکیشن سکسیس فل نہیں ہوں گی ان کو واپس کر دیں گے تو ساڑھے ستانوے عرب روپے میں سے ان کی ڈیمانڈ ہے کوئی ساڑھے ستانوے کروڑ روپے جس کی جگہ یہ ساڑھے ستانوے عرب روپے لے رہے ہیں کیا دماغ ہے سبردست اور تین مہینے رکھیں گے تو ایک مہینے کا اس کا انٹرسٹ اگر ایک پرسنڈ کے حساب سے لگا لیے جائے تو ساڑھے ستانوے کروڑ ایک مہینے کا بنے گا تین مہینے کا ساڑھے ستانوے کروڑ ساڑھے ستانوے کروڑ پھر ساڑھے ستانوے کروڑ یہ تین مہینے کا انٹرسٹ ہو جائے گا پلس ساڑھے ستانوے کروڑ ان کو چاہیے ہیں جیسا کہ نارمل اپلیکیشنز ان کو چاہیئیں پندرہ ہزار فرمز کے لئے ماشاءاللہ اس کو یہ ہے ویہ ویجن ہے یہ دماغ ہے ماشاءاللہ بزنس کرنے کا ایسا دماغ پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہے اور اتنا بیسٹ ان کی جو ہے وہ ٹیم ہے ماشاءاللہ کہ پندرہ لاکھ فرمز لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیے بلکہ نوچ نوچ کے لیے بلکہ ہر ریڈ پہ پرچیس کیا چار پانسو روپے والا فرم لوگوں نے تقریباً تیس ہزار سین تیس ہزار روپے تک پرچیس کیا ملک صاحب اتنے پیسے آپ کے پاس آ رہے ہیں تو جو دو چار سو لوگ آپ کی آفیسز میں لوز آ کے روتے پیٹتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آ رہے ہیں ان کا بھی کچھ خیال کر لیں اور جو مارکٹ میں یہ جو پریویلنگ ایک سیچویشن بنی ہوئی ہے کہ اگر وہ لوگ اپنی پیسوں کو مزید آپ کو پیسے دیتے ہیں تو ان کو کوئی شورٹی نہیں کہ کل کوئی کوئی ساتھ آپ کا سیٹلمنٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اگر وہ مارکٹ میں کسی کو بیچنے جاتے ہیں تو جو ہمارے جو ڈیلر حضرات ہیں دوست بھائی ہیں جاننے والے ہمارے ایسے پرپرٹی ڈیلرز ہیں وہ ان سے تقریباً پینتی سے لے کے چالیس پرسنٹ تک ڈسکاؤنٹ لے رہے ہیں فرض کر لیں کہ اگر کسی نے بیس لاکھ روپے کا پلوٹ لیا تھا ففٹی پرسنٹ دس لاکھ جمع کرائے تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو دس لاکھ روپے ہیں آپ کے اس کے آپ چھے لاکھ اٹھا لیں یا ساڑھے چھے لاکھ اٹھا لیں میرے خیال سے یہ نائنصافی ہے آپ ماشاءاللہ جو ہے وہ اتنے ویجنری ہیں صرف فارمز کے چکر میں آپ نے ساڑھے ستانوے کروڑ کی جگہ ساڑھے ستانوے عرب آپ ماشاءاللہ اٹھا رہے ہیں تو براہ مربانی کچھ ایسا کچھ کریں کچھ ایسا سلسلہ بنائیں کہ جو بیچارے گریب آپ کے پاس آکے بیٹھے ہیں ان کو ریفنڈ اٹلیس پورا کر دیں ٹھیک ہے کیونکہ فی الحال تو ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آرہی ہے ساکب نسار صاحب آپ کے پاس آپ کو جو ہے ایک آرڈر دے کے چلے گئے چار سو ساٹھ عرب روپے دینے کا وہ بھی ایک ماشاءاللہ بہت زبردست ایک تھا آپ کا کہ کس طریقے سے زمین ایکوائر کی گئی اور کن لوگوں نے زمین سورس کی اور کون لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ سپورٹ کیا ہماری گورنمنٹ میں ہماری سورس فول کوریڈورز میں کن لوگوں نے سپورٹ کیا وہ ایک الگ معاملہ ہے مگر فی الحال آپ کے پاس اتنا ویژن ہے اتنے پیسے جو آپ کے پاس آ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے گورنمنٹ آف پاکستان کو سیند گورنمنٹ کو بھی دینے ہیں کوٹ میں بھی جمع کروانے ہیں اور اپنی سسٹمز کو چلا کے بھی رکھنا ہے اپنی جو ہے وہ سکسیس فول جرنی جو ہے آپ نے اس کو چلا کے بھی رکھنا ہے نیا ماشاءاللہ میں نے آج دیکھا کہیں پہ کہ جی کمنگ سون پشاور بریارتان